محسن انسانیت روشنیاں دیکھنے سڑکوں پر نکل آئے سکھر میں مشل بردار ریلی سندھ بھر میں سیکیورٹی ہائی الیرٹ ڈبل سواری پر پابندی آئے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پاک فوج کی جانب سے وفاقی دار الحکومت کے سپورٹس کمپلیکس لاہور میں یادگار شہدہ اور پشاور کی کرنل شیر خان سٹیڈیم میں دن کے آغاز پر اکیس اکیس توپوں کی سلامی دی گئی پزا اللہ اکبر کے نعروں سے گون جھٹھی نماز فجر کے بعد مساجد میں ملکی سلامتی کے لیے دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال تعلیمات انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں ریاست مدینہ عدل و انصاف مذہبی اور سماجی آزادی کا عملی نمونہ تھی وزیر عاظم عمران خان کا عید ملاد النبی کے موقع پر پیغام کہا مغرب نے ریاست مدینہ سے رہنمائی لے کر انسانی فلح کے لیے کام کیا کوشش ہے کہ ریاست مدینہ کے تصور سے رہنمائی حاصل کریں پاک فاج کو بطور ادارہ متنازع بنانے اور ستائیس پروری کے حقائق کو مسک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں نیجی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتقار کی نیوز کانفرنس آیاس صادقہ بیان قومی سلامتی کے لیے نقصان دے قرار دے دیا کہا کہ ابھی نندن کی رہائی ذمہ دارانہ رسپونس تھا ہمارے فیصلے کو دنیا نے سراہا کرونا ایس اوپیز کی خلاف برزی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر نے شکایت کے اندراج کے لیے واتس ایپ نمبر جاری کر دیا وبا کی دوسری لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی وزید تعلیم سنس سید غنی کہتے ہیں کہ کیسز میں اضافہ ہوتا رہا تو سکول بند کر دیے جائیں گے اکارا میں پولس کا بھرپور ایکشن چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب پانچ ملزمان پکڑے گئے ملزمان کا اطراف جرم بھاری تعداد میں اسلحوں اور مسلوقہ مال برامت کر لیا موسیقی